یہ جناب قصر یزید کا منظر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر اسیروں کو قید کیا گیا رکھا گیا یہ باہر کا منظر دیکھیں دربار یزید کا قصر یزید کا یہاں سے آپ کو انتاظہ ہوگا جامعہ عملی بھی نام ہے اور کیونکہ اس وقت یہ کنسپٹ ہوتا تھا کہ جہاں مسجد ہوتی وہیں پری اس کا قصر ہی ہوتا تھا اسی کا خطبہ بھی وہیں پہ ہوتا تھا اور محل بھی یہاں پر ہم چل جا رہے ہیں یہ مکمل تھا جامعہ عملی کے اطراف میں گھر بھی ہے رہیش بھی ہے خطبہ بھی ہوتا تھا اور مسطورات کو بھی یہیں پر قید اپابند کیا گیا امام سجاد علیہ السلام ان کو بھی یہیں پر قید کیا گیا وہ جگہ جائیں گے جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحابے با بفا کا سر مبارک رکھے گئے تھے اس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں آپ یہ جی جامعہ عملی کا فرنٹ کس رہے چلتے ہیں جی آگے اچھے لکھا ہو بھی ہے پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو سنا عبد الرحمن اسمان الحمودی اسنا ترمیم بادل ہے یہ اٹھارہ سو تریانوے میں یہ مطارف کر رہے گی ماذا چاہتا ہوں سا سا تحصیبی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ لوہے کے ستونوں کو اٹھانے کے لیے یہ یہاں پر لائے گئے صحیح انجنئرنگ میں استعمال ہونے والا یہ سامان پڑھا ہوا ہے یہ جدید آپ کو چیزیں نظر آنی ہیں جن کے ذریعے ہسٹری کو جو ہے تاریخ کو محفوظ بنانے کے لیے مقامات جو ہیں پرانے مقامات جن کو محفوظ کرنے کے لیے گاہے بغیر یہاں پر کام ہوتا رہتا ہے تاکہ تاریخ کو جو محفوظ کی رسگے اور چھانے میں یہاں پڑھنے میں یہاں سبی ایک منظر آپ کو دیکھا تو یہاں سے ایک منظر ہم آتے ہیں اندر جی سلام ہونا رہے ہیں یہ کونسی جگہ ہے جی یہ چلتے ہیں کہ جہاں پر اسیروں کو رکھا گیا اسیروں کو قائد کیا گیا یہ مقام امام ازان رابدین لکھا ہوئی ہے امام ازان رابدین اس مختصر سی جگہ پر نماز پڑھتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسلح جہاں پر ان کا بچھائی گیا ہوا ہے بیٹا سیٹ ہو جو ہے یہ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علیہ وسلم کا آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے سر مبارک رکھا گیا یہ جگہ ہے یہاں پر کس کس کا سر رکھا گیا تھا امام حسین اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سر رکھا گیا تھا یہ وہ جگہ ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے ایک ذریع کے اندر اور سر رکھا گیا ہے قیدیوں کو بھی اسی جگہ پر رکھا گیا تھا نظر آپ پر آپ کو اسے منظر بھی دکھاتا ہوں کوشش ہے کہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں اس مقامات کی جو ہے بچھے کے دکھاؤں نظر آ رہا ہوگا سر مبارک یہ آپ پر پڑھ سکتے ہیں سیدہ شہدہ یہاں پر آہنوا کا بھی نام ہے موسیقی موسیقی صلی اللہ محبا موسیقی 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 اب آپ کو نظر آ رہا دیں یہ ساتھ مبارک یہاں پرکھ گیا تھا اور یہ اس کے اندروں نے منظر ہے اس کو ایک کوشش کر ہوں کے آپ کو صاف انداز میں دکھا سکو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ رہے ہیں سر مبارک یہاں پر رکھا گیا تھا اور یزید کو خبر کی گئی تھی کہ ہم فتح وہ افراد کے جو کہتے ہیں یزید کو پتا نہیں تھا یزید نے یہ نہیں کہا تھا وہ نہیں کہا تھا سوال یہ ہے کہ کیا یزید کے بارے میں جو جواز تراشتے ہیں کیا یزید نے ان کو پھر سزائیں دیتی یا جزا اور ان کو انعامات سے نواز آتا یہ ایک سوال تاریخ دانوں پر چھوڑ دیتے ہیں یہ بیٹھیں جی یزید نے جوالی کیا جیدیا ہے جب ambی کامل یزید نے جوالی شخص یزید نے جوالی شخص یزید سے ہیں یزید نے جوالی کیا یزید یا کہا یزید میں جق یزید بہتی ہیں یہ بیت отметی یزید جوالی کیا یہ کہا ہے اس کبان رہا بگم زید یزید آپ تمام احباب سے ریکوست ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو پرموٹ کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور اسلامی معلومات کو تاریخ کو اور وہ افراد جو آ نہیں سکتے ان تک انس کو پہنچائیے تاکہ ان کو پتا چل سکے وہ خود دیکھ سکیں یہ ایک پتا پھر میں آپ کو منظر باہر کا دکھاتا ہوں جامعہ اموی اور یہ دیکھنا ہے یہ سر میں بالکل چند قدم پر اور یہاں پر یہ دربار یزید ہے یہ قصر یزید ہے اور جامعہ اموی بھی کہلاتی ہے یہاں پر جو ہے کل جو حاکم تھے آج وہ کہیں نظر نہیں آتے آج ان کا نام و نشان تک مٹ گیا جس کا سر مبارک سر بریدہ لاشی تھی وہ آج بھی زندہ ہیں وہ آج بھی امت اسلامیہ کے ہیرو ہیں ان کے لئے آئیڈیل ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ جڑے رہیے آگے مزید آپ کے ساتھ کچھ اہم ویڈیوز شیئر کریں گے موسیقی